شامان کا مہینہ مغفرت کا پروانہ بخشش کا ذریعہ ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو کئی حدیثوں کو نچول یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں دریاں بہا دیتے ہیں سمندر چل جاتا ہے سمندر کے سمندر گناہوں کے دھول جاتے ہیں گناہ آسمان تک پہنچے ہوں پھر بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اے شابان ایسا مہینہ مسلمان کے لئے برکت کر بھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور خوشخبری دی امت کو رمضان قیامت رجع شابان کے لئے بھی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ایک ایسی رات ہے میرے نبی فرماتے ہیں جس میں لوگوں کی مسلمانوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے میرے جی تو اگرچہ روایت جتنی ہیں درجن سے زیادہ ہیں ڈیٹھ درجن کے قریب سارے روایت ضعیف ہیں اور ضعیف روایت ایک دو ہو تو کوئی وہ مسئلہ ہے لیکن اگر درجن سے زیادہ ڈیٹھ درجن تک حد پہنچ جائے دعا ایسے ہوتی ہے جیسے روایت مستند ہے اور ویسے بھی ایسی روایت جو فضائل پر مبنی ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائلی فضائل سنے احمد کو ٹھیک خوش قبری میرے نبی تو فرماتے یہ سیرو وَلَا تُو اَسْسِرو آسانیہ دو احمد کو اور تنگیاں پیدا نہ کرو آج امت تنگ زرف ہو چکی ہے تنگ دل بن چکی ہے اور میرے نبی فرماتے بشے رو خوش قبری سنائے کرو وَلَا تُو نَفْرُ نَفْرَتْ نَفْرَتْ نَفْحَدَاؤُ یہ میرے نبی کے پیغام تو میرے نبی کی بھرکت سے اللہ نے دریا بہا دی کہ کوئی شخص کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو معروم نہ رہے بخشت سے کسی کو رمضان میں بخشت کسی کو شابان میں بخشت اور کسی کو نماز کی وجہ سے بخشت کسی کو واردین کی وجہ سے بخشت کسی کو بیت اللہ کو دیکھنے کی بخشت کسی مسلمان کے دیکھنے دیکھنے پر بخشت کسی مسلمان سے تعامل کرنے پر بخشت کبھی کسی فقیر یا یدیم بیوہ کے ساتھ وہ مدد کرنے پر بخشت ہزاروں راستے ہیں بخشت کے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی بہت زیادہ ہے لیکن سب سے مستند راستہ ہوئی ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے سنت ہے تو یہ راک بھی ایسی ہے میرے نبی کے فرمان ہیں اور کئی ہیں جب کئی ہو جائے تو محدثین فرماتے ہیں تو روایت ضعیف بھی کیوں نہ ہو فضائل کی یہ تو کوئی اختلاف نہیں مسائل پر اختلاف ہے یہ تو فضائل کی حدیثیں ساری لوگ جوش لیکن مزید ہو میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ روایتیں نہیں سنا لیتا کہ پہاڑوں کے دمیان بکریاں ہوں بکروں کے بال پر اللہ معاف کر دیتے ہیں فلان علاقے کی بکریاں ہوں فلان قبیلے کے اللہ اس کی طرف اس میں کوئی شک نہیں امت کی بخشش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر بندے کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے مغفرت کا دریاء اللہ بہا دیتے ہیں مسلمانوں کو معاف اللہ بخشش کا بہانہ ڈھوٹے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہو جائے اور مسلمان کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو اسلام سے باہر نکال دیا جائے اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی نبی کوشش ہے کہ ہر مسلمان جہنم سے بجھے جنت چلے جائے اللہ کا دیم اور اللہ کے رسول کا دیم وہ دونوں گیا جا رہے ہیں ہر مسلمان جہنم چلے جائے جہنم سے بجھے اور آج کا مسلمان تنگ دل تنگ زرف ہو چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے اس کو اسلام سے نکال دیں کسی نہ کسی بہان اس کو جہنم پہنچا دے کسی نہ کسی بہان اس کو بدگردار بنا دے اور میرے نبی نے نہیں فرمایا اللہ اوپر ایک ایک نیک آدمی کے سامنے ذکر ہوا کہ فنا گنہگار ہے تو اس نے نفرت پر دے جی کہا تو گنہگار ہے اس ادنا سی نفرت کو اللہ نے پرداشت نہ کیا اور اللہ نے وحی اتا دی نبی پر کہ اس کو بتا دو یہ جہنمی بن چکا ہے جو گنہگار کے ساتھ اتنی نفرت کرتا نیک کیوں نہ ہو پرہزگار کیوں نہ ہو اللہ کو اس کی نیکی کی پرہزگاری کی کوئی ضرورت نہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تو ان کا ایک سب سے بڑا مستند حوالی سب سے زیادہ بڑا صحابی یعنی نیک پرہزگار عبادت گزار فرمو بردار یہ پیچھے تھا تو ایک گنہگار نے دیکھا تو وہ بھی اس نے کہا دیکھو ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے یعنی ایک نبی ایک دوسرا صحابی ولی ہے تو میں بھی ان کے قدم 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 رکھتا ہوں ان کے پیچھے چلتا ہوں اللہ کا کرم مجھ پر بھی ہوگا تو یہ جو پیچھے صحابی تھے جو وہ ہواری تھے ان کے دل میں آئی ہے تو گنہگار بدکار آ رہا ہے یہ تو شرابی یہ تو چور ہے یہ تو ڈاکو ہے یہ کیوں آ رہا ہے اللہ نے فور جبرائیل کو بجھے جاؤ جبرائیل میرے عیسیٰ کو بتا دو عیسیٰ اور اس کا جنت چکانہ تھا نیک کا اس نیک کو جہنم بھیج دیا اور گنہگار کو جنم بھیج دیا اللہ اس لمحے کی نفرت برداشت نہیں کرتا تو میرے نبی کی امت آج بھانے روٹتی ہے نفرت کا کوئی نہ کوئی موقع مل جائے کوئی نہ لگیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے سلام کر دو بخشش ہاتھ ملا دو بخشش زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہہ دو وہ بھی بخشش لیکن مسلمان معاف نہیں کرتا یہ بخشش کا درادہ بند کر کے جہنمی بنا کر چھوڑتا ہے میرے دیدو یہ شعبان ہیں آئیے یہ پندرہ شعبان کی رات آ رہی ہے یہ دریا ہے سمندر کا فیدہ اٹھا لیں لیکن محروف رہ جائیں گے میرے دیدو میں صرف دو بندے بتاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہم میں سے کوئی ہے تو توبہ کر لیں اصلاح کر لیں اپنے رویہ کو درست کر لیں ایک منہ نبی نے فرمایا والدین کا نافرمان ہوگا وہ اس رات بھی محفوظ نہیں رہے گا یعنی وہ جہنم سے محفوظ نہیں رہے گا جہنم میں جائے گا وہ جنت نہیں جائے گا تو آئیے جس ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اپنے مارے دین کو دکھتے چکے ہیں معافی مانگ لے راضی کر لیں اللہ سبھی معافی مانگ لے دوسرا منہ نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں کینا بغض نفرت ہے مسلمان کے لیے وہ نہیں جائے گا جنت اس رات میں برشش نہیں ہوگی جس رات میں اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا مسلمان کو معاف کر دے گا اس میں جو کینا نفرت کرتے ہیں مسلمان کو اس کو معاف نہیں کرے گا اور میرے بھئی کہا فرمارے ہیں جس دل میں نفرت ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ایسے شرک کی عبادت ہے ایکنہ رویت میں امام عدالی رحمہ نے لکھا جو دل میں نفرت کینا رکھتے ہیں اس کی عبادت جب اس پر جاتی ہے اللہ کہتے ہیں جاؤ اس کا مو پر مار دو یہ میرے بندے سے نفرت کرتا ہے مرزیدو آئیے اس شابان کی رات سے پہلے اس شابان کا روزہ بھی رکھیں رویت ضعیف ہے لیکن حضور کا فرمان ہے کوئی مسہل کے بات نہیں فضل کے بات ہے شابان کی رات کوئی عبادت بھی بنایا پندرہ شابان کو اور روزہ بھی رکھیں اور اس کے بعد روزے نہ رکھیں منحف و کہانے کہ یہ حسنہ اور رمضان کے روزوں کے حسنے پہلے کمزور نہ پڑ جائیں تاکہ ساری ختم نہ کر بیٹھیں پہلے روزے رکھ کر تو یہ روزہ پندرہ شابان کا یہ بھی رکھیں اور پندرہ شابان کی رات کو عبادت کر کے اللہ سے معافی مانکے اس سے پہلے واردین کو راضی کر لیں اور دل سے کینہ بغض نکال دیں چاہے وہ عربی ہو عجمی سے نفرت کرتا ہو قبول نہیں اللہ کو اور اسی طرح شوافے ہو ہنابلہ سے نفرت کرتا ہو قبول نہیں اللہ کو انڈیا نو پاکستانی سے نفرت کرتا ہو نئی قبول اللہ کو بنگلہ دیشی ہو اور ملیشن سے نفرت کرتا ہو نئی قبول نفرت کسی بھی ذاویے سے ہو مسرح کی تبار سے پارٹی کے تبار سے خیٹے کے تبار سے ملک کے تبار سے زبان قومیت کے تبار سے اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ جہنہ میں پہنٹ دیکھے نفرت کرنے والے کو آئیے اس رات بخشش لینی ہیں اس رامزان اس شابان کی پندرہ جات کو بخشش کا جب دریا ہے تو ہم معروم نہ جائیں معروم رہ جانے والے دو ٹاپ کے لوگ وہی ہیں جو والدین کے نفرمان ہو اور جو دل میں نفرت کی نہ رکھتا ہو دل کو بھی صاف کر لیں والدین بھی صولہ کر لیں باقی گناہ اتنا نہیں ہے مسلمان میں جو زنا ہے یا شراب ہے یا قدل ہے یہ دو گناہ عام مسلمانوں ہیں آئیے توبہ کر لیں